موسیقی مینچسٹر میں قائد عظم محمد الالے کے یوں میں بلاد اتر مسلم لکنوں کے برطانیہ پھر سے تمام تنظیمی عہدداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی اجلاس میں کہ ایک تو بنی پاکستان کے لیے ہی کٹا گیا لیکن حال نواز شریف زندہ بات کے نروں سے گھون جتا برطانیہ میں مسلم لکنوں کے سورہ زبیرگل نے قائد عظم محمد الالے کو زبردست خراجہ کیلئے پیش کرتے ہوئے انہیں اپنے لیے مشرع راہ اور نواز شریف کو ان کا حقیقی جانشن کرا دیا قائد عظم تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک مشرع راہ ہیں وہ ہمارے لیے ہر لحاظ میں ہر وقت سے نمائنگی ان کی بہت ہی امپورٹڈ ہے کیونکہ ان کی جو فلسفی کو دیکھ کے ہم نے ترقی کرنی ہے اور پاکستان کے وہ بانی ہیں قائد کے حقیقی جو محافظ ہیں پاکستان کے وہی انشاءاللہ تعالی دوبارہ برسرے اقتدار رب میں آکے تو قائد کے ان احکامات کو قائد نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اسی کو ترقی کی راہ پر واپس لے جانے میں اپنا برپورٹ کا دار ادا کریں گا قائد کا حقیقی پاکستان بنائیں گے مسلملی کی قائدی نے کہا کہ نواز شیف بانے پاکستان کی افکار کی روشن میں پاکستانی نقشے کو دنیا کے لیے ایک عالی مثال بنا دیں گے ہمارے لئے اوورسیز میں قائد اعظم کی ولادت ایک گریٹ ایونٹ ہے جس نے ہسٹری کا جو تاریخ کا دارہ چینج کیا ہے اور ہم بڑے ڈیلائٹڈ ہیں آج میاں صاحب کی بردے ہے میاں نواز شیف صاحب کی لیکن قائد اعظم کی جو بردے ہے اس کی سگنیفیسنٹ اس لیے زیادہ ہے کہ برسگیر پاکو ہند میں انہوں نے ایک مملکت کو جنم دیا جو کہ بہت کم لوگوں نے ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے چونکہ مسلم لیگ نے ان کے سربراہ نواز شیف کی ولادت بھی اتفاق سے پچی دسمبر ہی ہے چنانچہ ان کے لئے بھی کیک کاٹا گیا لیکن کسی دھینگا مشتی کا سامان نہیں کرنا پڑا انجامیر جیو یوکشر برطانیہ